ہمانچل پردیس میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہنچ کر لوگوں کو جنت میں پہنچنے کا احساس ہوتا ہے خاص کر کے ویریشی مہمان بباہری راجیوں سے آئے پریٹکوں کو اس جگہ میں آ کر سورک میں پہنچنے کا احساس ہوتا ہے جہاں یہ زگاہ دھرمشالہ سے سٹی دھولہ دھار پہاڑیوں سے بلکل نزدیک ہے یہاں کا موسم یہاں آئے لوگوں کو اس جگہ کا دیوانہ بنا دیتا ہے یہ جنت ہمانچل پردیس کی دوسری رازدھانی میں ہے یہ جنت دھرمشالہ سے قریب 25 کلومیٹر دوری پر ہے اس جگہ کا نام تریونڈ ہے تریونڈ جانے کے لیے دھرمکوٹ کے گلو سے قریبا 6 کلومیٹر پیدل سفر تیکر کے جانا پڑتا ہے تریونڈ سمندر تل سے قریبا 2875 میٹر کی انچائی پر ہے تریونڈ میں رہنے کے لیے سرکار کے جنگلات بیبھاگ دوارہ ایک ریسٹ ہاؤس بنایا گیا ہے جس میں ماتر تین کمرے ہیں اس کے علاوہ یہاں پریٹکوں کے لیے ریکٹنگ ٹینٹ اپلوت ہیں دھرمشالہ کے تریونڈ کی خوبصورتی کو بنائے رکھنے اور پریٹکوں کو بہتر سوبیدھائیں دینے کے لیے پرشاشن نے یوسنا دیار کی ہے ویشے پرسی تریونڈ میں ٹریکنگ پر جانے والے پریٹکوں کو اب 50 روپے انٹری ٹیکس دینا ہوگا پرشاشن نے گلو میں چیک پوسٹ بنا دی ہے اور جلائے مہینے سے انٹری ٹیکس بسولا جائے گا ایک سمیہ میں قریباً دو سو پریٹک ہی تریونڈ جا کر ٹینٹ لگا سکتے ہیں اس سے پہلے لوگ اپنی منمرزی سے یہاں پر رکھتے تھے جن پر کسی کی کوئی بھی روک نہیں تھی لیکن اب برشاشن نے اس پر روک لگا دی ہے دھرمگوٹ کے گلو سے صرف 6 کلومیٹر کی ٹریکنگ کر کے تریونڈ پہنچا جاتا ہے ہر مہینے ہزاروں پریٹک تریونڈ کا رکھ کرتے ہیں لیکن اب چیک پوسٹ کے مادہم سے دھوکر دو سو پریٹک ہی ہر دن جا پائیں گے دھرمشالہ بنویفاق کے ڈی اپو پر پردیپ بھاردواز نے بتایا کہ اب تریونڈ میں صفائی ویوستہ بنائے رکھنے کے لیے وائو سوچاللے ستھاپیت کرنے کی یوزنا بھی ہے تاکہ پریٹکوں کو اسوویدھاؤں کا سامنا نہ کرنا پڑے انہوں نے کہا کہ یہاں تک سولر پمپ کے جریے پانی پہنچایا جائے گا انہوں نے بتایا کہ تریونڈ میں پریٹکوں کو آنے سے پہلے بنویفاق سے پرمیشن لینی پڑے گی اور ویفاق کی طرف سے پریٹکوں کو ایک پانی کی بوٹل اور بیگ دیا جائے گا جو گارلویس ہوگا اس بیگ میں ڈال کر باپس لائے جا سکے اور گوڑے دان میں ڈالا جا سکے انہوں نے بتایا کہ صفائی ویوستہ کو لے کر بھی تریونڈ جانے والوں کو جاگ رک کیا جائے گا دیکھئے تریونڈ جو ہے دھرمشالہ کے سمیمبیک بہت ہی اچھا ٹوریسی ڈیسٹینیشن ہے جس میں نہ کے بول ہمچالو پردیش یا بھارت کے بلکہ پیتو ویدیشی سہلانی بھی یہاں پر آتے ہیں ابھی ہمارا جو ایکسپیرینس رہا ہے تریونڈ کو لے کے اس میں پہلے میں بیسک پروبلمز کے بارے میں آپ سے بتانا چاہوں گا کہ ایک تو وہاں پر اوپن ڈیفیکیشن کا ایشو تھا کہ کھلے میں شوچ گارویج کی سمسیا تھی اور کوئی پروپر ٹنٹنگ ویبستہ کرنا تو ابھی ہم لوگوں نے کیا کیا ہے اس کے اندر کے جو لوگوں کے رہنے کی ویبستہ ہے وہ ہم نے ریگولیٹ کی ہے اس وقت ڈیڑھ سو سے دو سو کے بیچ لوگ وہاں پر رہ سکتے ہیں اور جو لوگ ٹنٹنگ ماں کر رہے ہیں وہ ریزیسٹرڈ ہوں گے ان کو پہلے ٹوریزم کے ساتھ ریزیسٹرڈ ہونا ہوتا ہے پھر ایکو ٹوریزم سوسائٹی دھرمشارہ کے ساتھ وہ ریزیسٹرڈ ہوتے ہیں ہم کیول ریزیسٹرڈ لوگوں کو یہاں سے پرمیشن دیتے ہیں جو لوگ ریزیسٹرڈ ہیں ان کے پاس ساری فیسٹریٹیز ہوتی ہیں وہ ٹوریزز کا دھیان رکھ سکتے ہیں اور وہاں پر ٹوریٹ کی ویبستہ بھی کر رہے ہیں اور جہاں تک گارویج کی بات ہے گارویج کو ہم نے منیج کر دیا ہے اس کو ہم ایک اٹھا کر رہے ہیں جو لوگ ٹنٹنگ بیوستہ وہاں کر رہے ہیں وہ بھی گارویج کو مینیج کر رہے ہیں اس کے علاوہ ایک انجیو ہے یہاں پر ویسٹ واریور کر کے وہ سارا گارویج وہاں سے اٹھا کے نیچے گلو سٹیشن پہ لے آتا ہے اور وہاں سے امنیج کر کر کے اس کو گارویج کو دے دیا جاتا ہے اور تھوڑا سا ہمارے دھیان میں یہ بھی آیا ہے کہ جیسے بہت زیادہ لوگ وہاں جاتے ہیں اس کو نمبر کو مرشت کر رہے ہیں اس سے پہلے جہاں گھاسواس خراب ہو گئی ہو اس کے لئے ہم برسات میں بھی کچھ گراس ٹپس بھی لے آنگے تھوڑا فینسنگ بھی کریں گے اور گلو میں ہماری چیک پوست ہوئے گی جہاں سے وہ جو ہے ٹریک ہے اس کا تریونٹ کے لئے وہاں پر ہم ڈے ویزٹرز کی انٹری بھی تھوڑا ریگولیٹ کرنے جا رہے ہیں ہماری چیک پوست وہاں بڑی جلدی تیار ہونے والی ہے انٹری فی بھی لگائیں گے وہاں پر لگوہ پچاس روپے کی قریب پرتیویکتی جو لڑتا ہے کہ یہ ایکو ٹورزم سوسائٹی درمشالہ دوارہ اس میں ہم ٹورسٹ کو وہاں گائیڈ بھی کریں گے واتر بوٹل دیں گے ایک کیری بریک دیں گے جس میں وہ گاربیج کو اکٹھا کریں گے تاکہ جتنا بھی فورسٹ فلور ہے فورسٹ ایڈیا ہے اس کے اوپر وہ گندگی نہ پھیلے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے کرنے جا رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ بیوستیت کرنے کے ساتھ اب یہ ہوا کہ پچھلے وش کی تلنا میں اس بار ہمارا ریونیو بھی سرکار کو زیادہ ملا جاتا پیسہ اس وش میں بھی ڈھائیوینے کے اندر ملا ہے خیر ریونیو ورننگ ہمارا مین موٹیب نہیں ہے ہمارا انواریمنٹل کنسرویشن ہے سب سے پہلا دھیان ہے کہ پریورن سنکشن بنا رہے سنتورن اس کا بنا رہے اور ارد سیم ٹائن سیلانی بھی یہاں پر تھوڑا آنند لے سکے اور ستھانی لوگوں کو بھی فائدہ ہو ستھانی لوگوں کا روزگاری سے جڑا ہوگا بہت ہوگا اس سے ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی روپ سے اس پریٹن کے پیشے سے دھرمشالہ کے لوگ جڑے ہوئے ہیں تو ان سب کو دھیان میں رہتے ہوئے مین مکھے جو کندربندو ہمارا منیجمنٹ کا ہوگا بہتے ہوگا پریبا این سنتورا بہتے ہوگا